پاکستان کے اوڈی آئی اور ٹی ٹونٹی اسکورڈ کا اعلان کر دیا گیا جس میں سینئر کھلاریوں کی چھوٹی اور نئے نئے کھلاریوں کو اس اسکورڈ میں شامل کیا گیا پاکستان کے اوڈی آئی اور ٹی ٹونٹی اسکورڈ میں کن کھلاریوں کی چھوٹی ہوئی ہے اور کن کھلاریوں کو موقع دیا گیا ہے آپ کو تفصیل سے کہا کریں گے اس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے زبار سپورٹ کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا جس سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ملے گئے بیلے اپنے پیس کر کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو کرکٹ کے لیٹے ویڈیو سب سے پہلے مل سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرح دوستو ویسٹ انڈیز نے پاکستان کا ٹور کرنا ہے جہاں پر تین اوڈی آئی اور تین ٹی ٹونٹی مچوں کی سریعیس کے لی جانی ہے اس سے قبل ویسٹ انڈیز نے اپنیٹی اسکارڈ کا اعلان کر دیا تھا اور آج پاکستان کی طرح سے بھی انہیں ٹی ٹونٹی اور اوڈی آئی اسکارڈ کا اعلان کر دیا گیا جن میں بڑے بڑے کھلڈیو کو شامل نہیں کیا گیا دوستو پاکستان کے اگر اوڈیای اور ٹی ٹونٹی اسکارڈ میں بات کریں تو بڑے بڑے کھراریو کے نام شامل ہیں جو کہ اسکارڈ میں شامل نہیں ہے جن میں پاکستان ٹیم کے ساوے کپتان سرفاز احمد کا بھی نام شامل ہے ان کو اسکارڈ میں شامل نہیں کیا گیا اگر دیگر کھراریو کی بات کریں تو حسن علی، عماد وسیم اور پاکستان ٹیم کے میٹر آررپاسمند شہر ملک اور محمد عفیز بھی اسکورڈ میں جگہ بنانے میں نکام رہے ہیں اگر پاکستان کے ٹی ٹونٹی اسکورڈ میں نظر ڈالیں تو پاکستان ٹیم کے کپتان بابر آزم جو کی ٹیم ٹی کپتانی کریں گے اور پاکستان ٹیم کے جو وائز کپتان ہوں گے وہ شتاب خان ہوں گے اگر دیگر کھلڑیوں پر نظر ڈالیں تو آصف علی، فخر زمار، حیدر علی، حارس روف، افتخار احمد، خوش دلشاہ اور سب سے بڑی جو بات ہے محمد اسکورڈ میں واپسی ہوئی ہے محمد اسکورڈ میں جگہ بنانے میں کمیاب ہوئی ہے اس کے ساتھ اگر بات کریں پاکستان ٹیم کے ویکٹ کی پر محمد رزوان اور اس کے ساتھ محمد نوات، پاکستان ٹیم کے فاسفلہ محمد وسیم جنگیار شاہ نواز دانی اور اس کے ساتھ عثمان قادر شہن شاہ فریدی جو ہیں وہ ٹی ٹونٹی اسکورڈ کا حصہ ہوں گے یہ پاکستان کا ٹی ٹونٹی اسکورڈ ہے جو کہ آج اناؤس کیا گیا ہے اب نظر ڈالیتے ہیں پاکستان کے اوڈی آئی اسکورڈ میں جو کہ آج اناؤس کیا گیا ہے سب سے پہلے نام آتا ہے پاکستان ٹیم کے کپتان بابر آزم کا جو کی ٹیم کی کپتانی کریں گے اس کے ساتھ پاکستان ٹیم کے جو وائز کپتان ہوں گے وہ شہداب خان ہوں گے اگر دیگر کھلڑیوں پر نظر ڈالیں تو آصف علی، فخر زمان، حیدر علی، حارس روف، افتخار احمد اور اس کے ساتھ جو امام علق کی اوڈی آئی اسکورڈ میں واپسی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ خوش دلشاہ، محمد نواز اور پاکستان ٹیم پر وکٹ کیپر محمد رزوان اور اس کے ساتھ پاکستان ٹیم پر فات پولا، محمد عصیم جونئر اور محمد اسنین اوڈی آئی اسکورڈ میں بھی جگہ بنانے میں کمیاب رہے ہیں ان کی دونوں سیریس میں وہ واپسی ہوئی ہے اس کے ساتھ اگر دیگر کھلڑیوں میں بات کریں تو ساؤڈ شکیل بھی جو ہے وہ اوڈی آئی اسکورڈ میں شامل ہونے میں کمیاب ہوئی ہیں ان کی بھی جگہ بنی ہے اوڈی آئی اسکورڈ میں اس کے ساتھ شہنشاہ، فریدی، شاہ نوازدانی اور عثمان قادر جو ہے وہ اوڈی آئی اسکورڈ میں شامل ہیں اور اس میں ایک ریزف جو ہے ٹیلیونگ ریزف پلئیر بھی رکھا گیا ہے جو کہ ساؤڈ شکیل جو ہے وہ ٹیلیونگ ریزف پلئیر میں شامل ہیں تو دوستو یہ پاکستان کا اوڈی آئی اور ٹی ٹونڈی اسکورڈ ہے جو کہ آج انہوس کیا گیا ہے اس میں بڑے بڑے کھلڑیوں کے نام شامل نہیں ہیں جن میں سرفاز احمان اور بڑے بڑے محمد حسن علی بھی ان کا نام بھی شامل نہیں ہے ان کو ریسٹ دیا جانے کا مشورہ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ نینے کھلڑیوں کو جو ہے اس سیریس میں شامل کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ پاکستان ٹیم کے اوپنر بلواز شہجیل خان کے ساتھ پی سی بی کی ایک بار پھر نانصافی سامنے آئی ہے جس طرح پاکستان ٹیم کے اوپنر بلواز شہجیل خان کی یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ ان کو جو ہے ویسٹ دینیز خلاف سیریس میں شامل کیا جائے گا ان کی جو ہے پاکستان ٹیم میں واپسی ہو سکتی ہے لیکن یہ تمام کی تمام خبریں جو ہے وہ دھڑی کے دھڑی رہ گئیں اور ویسٹ دینیز کے خلاف ان کو شامل نہیں کیا گیا اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پاکستان ٹیم کے چرمین رمیز راجہ ہیں جو کہ اپنی بائیت پر قائم ہے اور اپنی بات پر ڈٹے ہوئی ہیں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جنہوں نے پاکستان فکسنگ کیا ان کی پاکستان ٹیم میں کوئی جگہ نہیں ہے ان کی پاکستان ٹیم میں واپسی نہیں ہو سکتی اور اسی طرح وہ اپنی بات پر ابھی تک قائم ہے اور رمیز راجہ کا یہ سارا کا سارا پلان ہے اور اسی طرح انہوں نے یہ بات کی ہوگی کہ شدید خان کو اس اسکورڈ میں شامل نہیں کیا جائے ان کو نہیں کھلا جائے کیونکہ ان کا سب سے پہلے یہ ماننا ہے کہ جنہوں نے کھلاڑیوں نے فکسنگ کیا ہے جن کھلاڑیوں نے پاکستان ٹیم میں جو ہے ان کی پاکستان ٹیم میں اب جگہ نہیں بنتی تو اس طرح رمیز راجہ اپنی بات پر ڈٹے ہوئی ہیں اپنی بات پر قائم ہے اب پاکستان ٹیم میں جو ہے شدید خان کی واپسی جو ہے وہ ہمیں کافی مشکل دکھائی دے رہی ہے کہ وہ پاکستان ٹیم میں جگہ بنانے میں کمیاب ہوں گے کیونکہ شدید خان کے جو باتیں لی وہ خواہ بھی گردش کر رہی تھی کافی زیر غور باتیں تھی کہ شدید خان جو ہے وہ ویسٹ ٹیلیز خلاف جو ہے اسکورڈ میں جگہ بنانے میں کمیاب ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا اور شدید خان آج پاکستان کے اسکورڈ میں شامل نہیں ہوئی اور جو ہے سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ رمیز راجہ جو ہے انہوں نے کہا تھا جنہوں نے فکس نہیں کیا وہ آپ پاکستان کے اسکورڈ میں جو ہے پاکستان کی ٹیم میں ان کی واپسی نہیں ہو سکتی تو سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ رمیز راجہ ان کو جو ہے ٹیم میں آپ شامل نہیں کرنا چاہتے تو آپ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ شریف خان کی جو آپ پاکستانٹی میں جو آپسی ہو سکتی ہے یعنی کہ یہاں ان کا کیریہ یہی تک تھا اور آپ ان کا کیریہ جو ہمیں ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو دوستو یہ تھی آپ تک کی تازترین اپ ڈیٹس اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو کٹ کٹ کے لیٹے ویڈیو سب سے پہلے مل سکے تاکہ آپ کو کٹ کے لیٹے ویڈیو سب سے پہلے مل سکے